بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنا نام ابو تراب بہت پسند تھا جب کوئی آپ کو اس نام سے پکارتا تو آپ بہت خوش ہوتے تھے آپ کو حیدر کے لقب سے پکارا جاتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام علی رکھا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے تقریباً دس سال کی عمر میں ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تھے حضرت علی نے اسلام کے لئے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں جس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا آپ نے پیدائی سے ہی کبھی بھی بھتوں کی عبادت نہیں کی سوائے ایک جنگِ طبوک کے باقی تمام جنگوں میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے ساتھ شریک تھے جنگِ اہود میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولہ جخم آئے تھے جنگِ خیبر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جھنڈا دے کر پہلے ہی فرما دیا تھا کہ کل جنگِ خیبر علی کے ہاتھ پر فتح ہوگی اور پھر اگلے دن ایسا ہی ہوا ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن علی سے محبت کرے گا اور منافق علی سے بغز رکھے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا علی کے شہادت کی پہلے ہی پیشنگوئی کر دی تھی آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ظالم لوگ تیری یعنی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پر تلوار مار کر تیری داڑی کو خون سے رنگ دیں گے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کے ایک ہفتے بعد سن پینتیس ہزری میں مدینہ کے لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کر لی مولا علی کی خلافت بہت ہی مشکل اور پیچیدہ پریستیوں میں شروع ہوئی شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد مدینہ میں بلوائیوں کا ہی زور تھا یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا مدینہ کے کئی صحابہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کی مگر کچھ نے نہیں کی کیونکہ کچھ صحابہ یہ مانتے تھے کہ جب تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا نہ مل جائے تب تک علی کی بیعت نہیں کریں گے حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی یہی شرط تھی جب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت نہ کرنے والے صحابہوں کو اپنی بیعت کے لئے کہا تو صحابہوں نے کہا کہ ہم آپ کی بیعت اس شرط پر کریں گے کہ آپ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو پکڑ کر سزا دیں گے مولا علی نے کہا کہ میں عثمان کے قاتلوں سے ضرور بدلانوں گا لیکن ابھی تک مدینہ پر بلوائیوں کا زور ہے اور خلافت کا کام ابھی تک پورے طور پر مکمل نہیں ہوا ہے اگر ابھی کوئی قدم اٹھایا گیا تو بلوائیوں کا فتنہ اور بڑھ جائے گا اور مسلمانوں میں خون ریجی شروع ہو جائے گی لیکن مولا علی کی اس مضبوری کو مسلمان نہیں سمجھ پائے اور یہی وجہ آگے چل کر مسلمانوں میں خون ریجی کی سبب بنی اسی وقت شام پر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت تھی حضرت معاویہ بھی یہی چاہتے تھے کہ پہلے اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کو سزا دی جائے بعد میں علی کے ہاتھ پر بیعت کریں گے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھ کر بھیجا کہ آپ میری بیعت کر لیں اور مجھے خلیفہ تسلیم کریں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خبر ملی تھی کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قتل کا بدلہ لینے میں ڈھیل کر رہے ہیں تب امیر معاویہ نے علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا اور بھگاوت پر اترائی اس سے گصہ ہو کر علی رضی اللہ عنہ نے ملک شام پر چڑھائی کرنے کا ارادہ بنا لیا حالانکہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسمائل رضی اللہ عنہ کے قاتلوں کو سزا دینے کی جو شرط رکھی تھی وہ جائج ہی تھی مگر ان کو مدینہ کے حالات معلوم نہ تھے کہ بھلوائیوں اور منافق سبائی گروہ نے کس قدر وہاں فتنے فیلا رکھے ہیں علی رضی اللہ عنہ ملک شام پر حملے کی تیاریاں کر رہے تھے کہ اچانک ان کو خبر ملی کہ مکہ میں آپ کے خلاف تیاریاں ہو رہی ہیں یہ خبر سن کر آپ رضی اللہ عنہ نے ملک شام پر حملہ کرنے کا ارادہ بدل دیا دراصل مکہ میں ماں عائشہ رضی اللہ عنہ کو یہ خبر ملی کہ مدینہ میں بھلوائیوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے اور علی ان بھلوائیوں کو سزا دینے میں ڈھیل کر رہے ہیں اس وجہ سے ماں عائشہ رضی اللہ عنہ اپنا لشکر لے کر ان بھلوائیوں سے لڑنے مدینہ کے طرف آ رہی تھی عائشہ رضی اللہ عنہ چاہتی تھی کہ وہ علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل کر قاتل عثمان رضی اللہ عنہ کا صفایہ کر دے عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا جب مکہ سے روانہ ہوئی تب ایک صحابی نے مشورہ دیا کہ فی الحال ہماری تعداد بہت کم ہے ہمیں پہلے بسرہ چل کر وہاں کے مسلمانوں کو بھی اپنے ساتھ لے لینا چاہیے لہٰذا عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا بسرہ کی طرف روانہ ہو گئی ان کے ساتھ تلہا وی جبے رجالہ تعالیٰ انہوما بھی تھے لشکر راستے میں ہی تھا کہ اتفاقا خواب کے چسمہ پر پہنچے تو کتوں نے عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا پر بھوکنا شروع کر دیا جب اس چشمہ کا نام معلوم کیا گیا تو بتایا گیا کہ یہ چشمہ خواب ہے یہ نام سنتے ہی ام المؤمنین عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا نے فرمایا کہ مجھ کو یہاں سے واپس لوٹاؤ لوگوں نے وجہ پوچھی آپ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ ہم بیویوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی ہوئی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تم میں سے کس کو دیکھ کر چشمہ خواب کے کتے بھونکیں گے اس واقعے سے ماہ عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا گھبر آ گئی تھی کہ کہیں میں کوئی غلط قدم تو نہیں اٹھانے جا رہی عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا کے لسکن میں کچھ لوگ ایسے تھے جو مسلمانوں کو آپس میں لڑوانا چاہتے تھے انہوں لوگوں نے ماہ عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا کو یہ جھوٹ بولا کہ یہ خواب کا چسمہ نہیں ہے بلکہ کوئی اور ہی چسمہ ہے اس بات کو سننے کے بعد عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا کا لسکر پھر سے بسرہ کی طرف روانہ ہو گیا بسرہ پہنچنے کے بعد عائشہ رجالہ تعالیٰ انہا اور تلہا و جبہ رجالہ تعالیٰ انہو میں نے بسرہ پر ایک چھوٹی سی جنگ کے بعد قبضہ کر لیا جب یہ خبر علی رجلہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو ان کو بڑا کم ہوا اور وہ لشکر لے کر بسرہ کی طرف روانہ ہو گئی تاکہ ام المؤمنین عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ سے صلح مسورہ کر کے ان کو صحیح بات بتائی جا سکیں علی رجلہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی کاکہ بن عمر رجلہ تعالیٰ عنہ کو عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا تاکہ وہ عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ سے صلح مسورہ کر کے ان کو سمجھا سکیں کاکا بن عمر رجلہ تعالیٰ عنہ نے جا کر آئیشہ رجلہ تعالیٰ عنہ سے بات کی اور پوچھا کہ آپ علی کے خلاف کیوں کھڑی ہو گئی ہیں آئیشہ رجلہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم صرف عثمان کے قتل کا قصہ چاہتے ہیں اور ہم بس مسلمانوں کی اصلاح چاہتے ہیں ہم علی کے خلاف قتل نہیں ہیں کاکا بن عمر رجلہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ کو علی پر یقین کرنا چاہیے علی بھی عثمان کے قاتلوں کو ان کی انجام تک پہنچانا چاہتے ہیں مگر مدینہ کے حالات یہ ہیں کہ وہاں بلوائیوں کا جور ہے اگر خلافت مجبوط کرنے سے پہلے ہی ان کے خلاف کوئی قدم اٹھایا گیا تو پورے ملکی عرب میں مسلمانوں میں خون رجی ہو جائے گی اور سب درہم برہم ہو جائے گا اسلامی حکومت خطرے میں پڑ جائے گی کاکا بن عمر بہت ہی سمجدار اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیجی آفتہ شخص تھے ان کی باتوں کا عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ وہ اپنے مقصد سے رک گئی اور کہا کہ ہم علی سے سلح کرنے کو تیار ہیں علی رجلہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ بھی بہت خوش ہوئے اور اپنے لشکر کو لے کر مسلمانوں میں سلح کی نیت کے ساتھ عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے طرف چل پڑے دونوں لشکر تین دن تک ایک دوسرے کے سامنے پڑے رہے اور سلح مسورے کی تدبیریں ہوتی رہیں اسی دوران عبداللہ بن سبا جو عثمان رجلہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں کا سردار تھا اس کا گیروہ مولا علی کے لشکر میں ہی سامل تھا اس نے سوچا کہ اگر یہ سلح ہو گئی تو ہمارے خیل نہیں اسی لئے رات کے اندھیرے میں سبائی گیروہ نے عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر حملہ کر دیا عبداللہ بن سبا کے لوگ عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں بھی سامل تھے ان لوگوں نے اما عائشہ کو علی رجلہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ علی نے ہم پر دھوکے سے حملہ کیا ہے اور ادھر عبداللہ بن سبا کے لوگوں نے مولا علی کو عائشہ رجلہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بھڑکانا شروع کیا کہ عائشہ کے سپاہیوں نے دھوکے سے ہم پر حملہ کر دیا ہے اس حملے کے بعد دونوں لشکروں میں جوڑ دار لڑائی چھڑ گئی دونوں لشکر ایک دوسرے کو مجرم سمجھ رہے تھے مگر حقیقت کسی کو پتا نہ تھی دونوں لشکر مسلمانوں کے تھے کوئی بھی مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا خون نہیں بھانا چاہتا تھا ہر طرف یہ اعلان ہو رہا تھا کہ کوئی شخص بھاگنے والے کا پیسا نہ کرے کسی زخمی پر حملہ نہ کرے نہ کسی کا مال لٹا جائے یہ اعلان اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں لشکروں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت اور دزمنی نہیں تھی بلکہ دونوں لشکر اور ان کے سردار اس لڑائی کو گیرا اور ناگوار محسوس کر رہے تھے مگر مجبوراً میدان جنگ میں تلوارے چلانی پڑی کسی نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جنگ بہت تیز ہو گئی ہے آپ اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں جا کر لوگوں کو جنگ سے روکیں عائشہ رضی اللہ عنہ جیسے ہی اونٹ پر سوار ہو کر میدان جنگ میں پہنچی تو ان کے سپاہیوں کو لگا کہ ماں عائشہ ان کا حوصلہ بڑھانے آئی ہے اور فیل جنگ اور تیجھ ہو گئی ادھر سے مولا علی اس منظر کو دیکھ کر خود ہتھیار لے کر میدان جنگ میں آ گئی اور اپنی فوج کا حوصلہ بڑھانے لگی ماں عائشہ کا اونٹ علی رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں کے گھیرے میں آ پہنچا اونٹ کو بچانے کے لیے عائشہ رضی اللہ عنہ کے سپاہیوں نے اپنے قدم جمع لیے جنگ تیجھ ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے اونٹ کے اردگرد لاشوں کے امبار لگ گئے مولا علی نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنے آدمیوں کو حکم دیا کہ کسی طرح اس اونٹ کو مارو ورنہ مسلمان یوں ہی ایک دوسرے کو مارتے رہیں گے اونٹ کو گرا دیا گیا پھر مولا علی خود ماں آئیشہ کے پاس گئی اور ان کو سلام عرض کیا ان کی خیریت لی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دونوں کی دلوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت نہیں تھی اس جنگ کا نام جنگ جمل پڑا عربی میں جمل اونٹ کو کہتے ہیں کیونکہ آئیشہ رضی اللہ عنہ جس اونٹ پر سوار تھی وہی اونٹ جنگ کا مرکز بن گیا تھا اس جنگ میں ماں آئیشہ کے نو ہزار سپاہی اور علی رضی اللہ عنہ کے تقریبا دو ہزار سپاہی شہید ہوئے مولا علی نے سبھی شہیدوں کو دفنوایا اور سبھی کی نماج جنازہ پڑھی گئی اس جنگ میں کسی مسلمان نے کسی دوسرے مسلمان کا مال نہیں لوٹا نہ ہی کسی عورت یا بچے کو گلام بنایا گیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ مجبوری اور غلط فہمی کی وجہ سے آپس میں لڑ پڑے تھے حالانکہ سبھی کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت بھری ہوئی تھی اس جنگ کے بعد عائشہ رجلہ تعالیٰ انہا کو بسرہ میں ٹھہرایا گیا اور علی رجلہ تعالیٰ انہو کی بسرہ پر حکومت قائم ہو گئی اس جنگ کے بعد ہر مسلمان ایک دوسرے کے گھلے لگ کر رو رو کر کہتا کہ ہائے ہم مسلمان آپس میں لڑ پڑے کاش یہ دن کبھی نہ آتا اس کے بعد علی رجلہ تعالیٰ انہو ملک شام پر چڑھائی کے لیے روانہ ہو گئی جب یہ خبر معاویہ رجلہ تعالیٰ انہو کو ملی تو وہ بھی ادھر سے اپنے لشکر کے ساتھ علی رجلہ تعالیٰ انہو کی طرف روانہ ہو گئی مولا علی کے لشکر میں نوے ہزار آدمی تھے اور دوسری طرف امیر معاویہ کے لشکر میں اسی ہزار آدمی تھے دونوں لشکر عظیم ایک دوسرے کے سامنے میدان میں آٹھہ رہے کچھ دنوں تک صلح کی باتیں ہوتی رہیں مولا علی چاہتے تھے کہ امیر معاویہ فوراں ان کی خلافت قبول کرے مگر معاویہ رجلہ تعالیٰ انہو کی شرط تھی کہ پہلے عثمان رجلہ تعالیٰ انہو کے قاتلوں کو بکڑا جائے پھر خلافت کی بیت کریں گے امیر معاویہ کی یہ شرط جایز تو تھی مگر حقیقت یہ تھی کہ عثمان رجلہ تعالیٰ انہو کے قاتلوں کا ابھی تک نام بھی معلوم نہ تھا نہ ہی کوئی سراغ تھا بلکہ مدینہ پر بلوائیوں کا فتنہ قابض تھا اس صورت میں بلوائیوں سے عثمان رجلہ تعالیٰ انہو کے قتل کا کیساس لینا بہت مشکل تھا مگر امیر معاویہ اپنی جد پر اڑے رہے اور پھر مجبورن جنگ شروع ہو ہی گئی علی رجلہ تعالیٰ انہو نے اعلان کیا کہ جب تک سامنے سے حملہ نہ ہو تب تک تم ان پر حملہ نہ کرنا چونکہ دونوں طرف ہوں مسلمان اور ایک دوسرے کے عجیز دوست تھے لہٰذا سارے مسلمان چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ جنگ ڈھل جائے مگر حالات ایسے بن گئے تھے کہ جنگ لازمی ہو گئی تھی شروع میں بس چھوٹی موٹی جھڑپیں ہوتی رہیں تاکہ بڑی جنگ ہونے سے پہلے ہی سلح کا کوئی راستہ نکل آئے اسی طرح ایک مہینہ گجر گیا مگر کوئی نیتیجہ نہیں نکلا پھر محرم کا مہینہ شروع ہوا تو دونوں لشکروں نے لڑائی کو بلکل ہی روک دیا مگر اس سکون اور خاموشی کے دنوں میں بھی سبائی گرہ اپنا کام کرتا رہا سبائی گرہ دونوں طرف مسلمانوں میں ایک دوسرے کے لیے نفرت و دشمنی کو بڑھاتا رہا اور پھر سفر کے مہینے میں آخر کار مجبوراً تھکہار کے دونوں لشکروں میں فیصلہ کن جنگ شروع ہو گئی ساتھ ہی دونوں لشکروں سے یہ اعلان کرا دیا گیا کہ جب سامنے والا ہر مان لے تب اس پر حملہ مت کرنا نہ ہی بھاگنے والے پر حملہ کرنا جخمیوں کا مال نہ لوٹا جائے کسی لاش کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیا جائے اور تو اور بچوں کو گلام نہ بنایا جائے جنگ شروع ہوئی دونوں طرف سے تلواریں چلی خون بہا سر بھی تن سے جدہ ہوئی اس جنگ کا ایک قابل ذکر واقعہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کچھ سپاہیوں کے ساتھ تیجی سے حملہ کیا اور امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے کھیمے کے سامنے جا پہنچیں اور امیر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو آواز دے کر کہا کہ اے معاویہ مسلمانوں کا قتل کرانے سے کوئی فائدہ نہیں آؤ ہم دونوں میدان میں ایک دوسرے کا مقابلہ کریں ہم میں سے جو کامیاب ہوگا وہی خلیفہ بن جائے گا مگر معاوی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے کوئی جواب نہیں دیا آخر کار جنگ ہوتی رہی یہاں تک کی دونوں طرف سے ستر ہزار لوگ شہید ہو گئے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو یہ جنگ جیتنے ہی والے تھے کہ اچانک معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کے لوگوں نے قرآن کو اپنے نیزوں پر باندھ کر بلند کر دیا اور کہنے لگے کہ ہمیں قرآن کا فیصلہ منظور ہے یعنی ہم سلح کو تیار ہیں یہ دیکھ کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کا لشکر لڑائی سے رک گیا اور جنگ وہیں ختم ہو گئی سلح کے لیے بیٹھک بٹھائی گئی اور تیپ آیا گیا کہ دونوں طرف سے ایک ایک آدمی مقرر کیا جائے جو قرآن سے ہمارا فیصلہ کر دے چھے مہینے کا وقت لیا گیا مگر کوئی صحیح فیصلہ نہ نکالا جا سکا جنگ رک تو گئی مگر امیر معاویہ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کی بیعت بھی نہیں کی بلکہ خود کو خلیفہ بنا لیا حکمین کے فیصلے سے پہلے کچھ لوگ ایسے تھے جو چاہتے تھے کہ سلح نہ ہو بلکہ لڑائی سے ہی فیصلہ کیا جائے مگر جب سلح کے لیے حکمین کو مقرر کر دیا گیا تب ان لوگوں نے مولا علی کو کافر کہنا شروع کر دیا اور جنگ پر امادہ ہو گئے یہ لوگ خوارج کہلائے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو نے ان کو سمجھانے کی کئی کوششیں کی مگر ناکام رہے بعد میں مجبوراً علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو ان کے ساتھ جنگ کرنی پڑی اور فتح حاصل کی اس جنگ میں تقریباً نو خوارج بچ نکلے تھے ان خارجوں نے مولا علی، امیر معاویہ اور امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہو ماں کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا یہ قتل ایک ہی تاریخ کو ایک ہی وقت پر ہونا قرار پایا جنانچے سولح رمجان المبارک جمعے کے دن فجر کی نماز کا وقت مقرر ہوا جب سولح رمجان المبارک کی تاریخ آئی تب تین خارجی لوگ منصوبے کے مطابق نکل پڑی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو اور امر بن آس رضی اللہ تعالیٰ عنہو تو کسی طرح ان خارجیوں کے حملوں سے بچ گئی مگر مولا علی نہیں بچ پائی عبدالرحمان بن ملجم نام خارج اپنے دو دوستوں کو لے کر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو کو قتل کرنے کے ارادے سے کوفار روانہ ہو گیا وہ تینوں مسجد میں جا کر چھپ گئے جیسے ہی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہو فجر کی نماز پڑھانے مسجد میں آئے تو ابن ملجم نے مولا علی کی پیشانی یعنی ماتھے پر تلوار کا جوردار حملہ کر دیا اب رضی اللہ تعالیٰ عنہو وہیں گر گئی دو خارجی تو وہاں سے بھاگ نکلے مگر ابن ملجم مسلمانوں کے ہاتھوں پکڑا گیا مولا علی نے فرمایا کہ اگر میں اس کے حملے سے وفات پا جاؤں تو اسے میرے قساس کے بدلے قتل کر دینا اور اگر میں ٹھیک ہو جاؤں تو میں اس کا فیصلہ خود کروں گا ابن ملجم ملون خارجی کی تلوار کا جک میں مولا علی کی کنپٹی تک پہنچ گیا تھا اور تلوار کی دھار دماغ تک اتر گئی تھی مگر پھر بھی مولا علی جمعہ کی دن تک چندہ رہے اگلے دن سترہ رمجان المبارک سن چالیس ہجری کو مولا علی شہید ہوئے مولا علی کی خلاوت تقریباً ساڑھے پانچ سال تک چلی جتنی مصیبتیں جتنی بغاوتیں مولا علی کے حصے میں آئی تھی اتنی کسی خلیفہ کے حصے میں نہیں آئی مگر پھر بھی علی رجلہ تعالی عنہ حق پر ڈٹی رہی مولا علی اور امیر معاویہ کے بیچ کوئی دشمنی نہیں تھی اور نہ ہم مسلمانوں کی یہ حیثیت ہے کہ ہم دو عجیم و شان صحاباؤں کو غلط کہیں ایک طرف پیارے نبی کے داماد علی رجلہ تعالی عنہ تو دوسری طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کے بھائی اور قاتب وحی امیر معاویہ رجلہ تعالی عنہ دونوں اپنی جگہ صحیح تھے مگر علی رجلہ تعالی عنہ جیادہ حق پر تھی امیر معاویہ رجلہ تعالی عنہ نے مولا علی کی مجبوریوں کو نہ سمجھا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم ایک صحابی سے محبت رکھیں اور دوسرے سے نفرت اور اس پر لانتان کسنے لگ جائیں آج بھی مسلمانوں میں ایسے کردوگلوں موجود ہیں جو مسلمانوں میں فوٹ ڈالنے کا کام کرتے ہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی وجہ سے ہم ہماری عجیم و شان ہستیوں کو برا بھلا کہنے لگ جائیں علی رجلہ تعالی عنہ کے خلافت میں جو بھی مسئیبتیں بگاوتیں پیدا ہوئیں وہ سب منافق سبائی گروہ کی چالیں تھی انہی لوگوں نے مسلمانوں میں جھنگے کروائیں اور یہی لوگ مولا علی کی شہادت کی وجہ بنیں ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ ان واقعات سے سبق لیں اور اپنے اندر دین کا جذبہ قائم کریں اور ہمارے بیچ بیٹھے منافقوں کو پہچانیں جو ہمیں آپس میں لڑوانے کا سپنا پالے ہوئے ہیں